بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ تمام سٹوڈنٹس خیر کے ساتھ ہوں گے اور یہی دعا کرتی ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس کو اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ رکھیں اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دسکشن کرنے چاہ رہی ہوں FSA Pre-Medical اور FSA Pre-Engineering سے لے گے کیونکہ بہت سارے بورٹس کا جو ہے وہ میٹرک کا ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے اور کچھ بورٹس کا اور باقی بورٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ ابھی اناؤنس ہونا ہے میٹرک کلاس 10 کا ریزلٹ جو ہے وہ ابھی اناؤنس ہونا ہے اس کے بعد جو ہے سٹوڈنٹس آگے فیلڈ سیلیکٹ کریں گے FSA Pre-Medical, Engineering, ICS Physics, ICS Tarts اس سے ریلیٹڈ لیکن جو ہمارے ادھر جو ہے وہ زیادہ فیلڈز کو پریفرنس دی جاتی ہے سٹوڈنٹس کی طرف سے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس FSA Pre-Medical اور اسے سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ آج ڈسکشن کروں گی آپ لوگوں کو کچھ چیزوں سے ریلیٹڈ گائیڈ کروں گی کہ آگے پروسیجرز کیسے ہوتے ہیں FSA Pre-Medical اور انجینڈنگ والوں کے لیے آگے فردر ہمارے پاس کون سی اونیوریٹ سیٹیز آتی ہیں کیا آپ لوگوں کو پرپیر کرنا چاہتا ہے کس طرح کی چیزیں آپ لوگ کو سلیکٹ کرنے چاہیے اور آپ لوگ کے لیے بہتر کون سی چیز ہے کون سی فیلڈ ہے FSA Pre-Medical یا آپ کے پرینجورنے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے اسی چیز کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ جن میٹرک سیٹیز آگے کالیج میں اپلائے کرنا ہے تو آپ لوگ بہت سوچ سمجھ کے اور آگے چیزوں کے سکوپ دیکھ کے جو ہے وہ آپ لوگ اپلائے کر سکھیں ہمیں پتا ہے جی FSA Pre-Medical وہ سٹوڈنٹ اڈاپٹ کرتے ہیں جنہوں نے آگے Medical کی ڈگری فیوچر میں اڈاپٹ کرنی ہوتے ہیں ان شورٹ ٹیمز میں میں آبھی Pre-Medical اور Pre-Engineering آپ کے ساتھ انٹرکشن شیئر کر رہی ہوں کہ Pre-Medical ہمارے سٹوڈنٹس کے دمیان میں جو ہی کنسپٹ ہے کہ فیسی Pre-Medical وہ کریں گے جنہوں نے آگے فیوچر میں Medical کی ڈگری کو اڈاپٹ کرنا ہے اور Pre-Engineering کی طرف آ جاتے ہیں اور Pre-Engineering کے سٹوڈنٹس کی ڈگری وہ اڈاپٹ کریں گے وہ سٹوڈنٹس ڈگری اڈاپٹ کریں گے جنہوں نے آگے فیوچر میں Engineering سلیلائٹی سوفٹ پر انجیننگ ہے پیٹولیوم انجیننگ ہے ایرانٹیکل انجیننگ ہے روبارٹکس ہے پیومیڈکل انجیننگ اس طرح کافی ساری انجیننگ ہیں وہ پیٹولیوم 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 اس بات میں بہت زیادہ سچائے بھی ہے کہ زیادہ تر میڈکل وہی پٹنے جنہوں نے میڈکل کی فیل میں اور انجیننگ پٹنے پٹنے کمپیٹر سائز پٹنے 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 لیکن آج ہم زیادہ کمپاریزن کریں گے ڈیسیس پیٹولیوم اور پیٹولیوم اور پھر انچالا ہم لوگ کمپیٹریزن کریں گے اور ڈیسایڈ کریں گے کون سی چیز بیٹر آج کی اس ویڈیو میں ہمارے جو مین کنسان اور مین پوائنٹ آگر یہی ہوگا کہ پری میڈکل اور پری انجیننگ کو کن سٹیپ سے گزرنا پڑتا اور ہم دیکھیں گے ہمارے بہتر کیا ہے میڈکل اور پری انجیننگ پری چلتے ہیں اور سب سے پہلے ڈیسکس کرتے ہیں کہ پری میڈکل اگر آپ پری میڈکل پری میڈکل پری میڈکل دیگری لینے کے لیے میڈکل کی یونیورسٹیز میں جانے کے لیے آپ کو کیا کیا چیز آپ سپنے ذہن میں رکھنی کہ آپ میدکل میں آپ میڈکل میڈکل اگر میڈکل میڈکل میڈیکل میں لگائیں گے کلاس 11 اور 12 آر کا پری میڈیکل ہو جائے گا اس کے بعد جو سٹوینٹس آگے فردر میڈیکل میں پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیتے ہیں جی ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کنڈکٹ کرواتی ہے پروپر ٹریکس ہے اس کے بعد آپ لوگ میڈی کیٹ کی پہلے تیاری کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیں گے جی ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ اگر ایمڈی کیٹ کے ٹیسٹ کے بعد آپ کا میرٹ سکیور ہوتا ہے تو آپ کو اچھی اور میرٹavi lyنبرزی要ی ضرورتی میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈیشن آپ کو دیا جاتا ہے اس طرح آپ کا ایڈیشن سکیور ہو جاتا ہے تو میڈیکل یونیورسٹی میں جنہوں نے دستے قدمی میں جنہوں نے ابھی سوچ کریں گے کہ انہوں نے میڈیکل یونیورسٹی میں میں دستے سوچ کر Real высок & Technical University مجب Hawaii اور پری میڈیکل کے لئے اور پری انجیرنی کے لئے آپ کو بہت ہی میری چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ میں نے بہت کم سٹڈنٹس دیکھیں ہیں گورنمنٹ سیکٹر اگر ہم کالوجیز میں دیکھیں کہ 900 اباو جو ہے وہ میڈیکل انجیرنے بہت زیادہ 900 بلو جو مارکس ہوتے ہیں بہت کم سٹڈنٹس ہوتے ہیں کہ وہ ایسے رکھا جائے اور امومن نہیں ہوتے پریوٹی انیویسٹیز میں تو 800 سے 900 والے مارکس کے سٹڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں میڈیکل اور انجیرنگ لیکن ہمارے پاس جو ہمارا زیادہ سکوک ہوتا ہے ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر کالوجیز کا تو پری میڈیکل آپ نے اپنے پری میڈیکل اگر رکھا ہے تو آپ لوگوں نے اس دوران آپ کے جو دو سال ہیں اس میں بہت اچھا آپ لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے تھا کہ آپ کے پاس جب امیڈی کارٹ کے ٹیسٹ تیار کرنا ہو تو آپ لوگوں کے پاس سفر ویان آپ لوگوں نے دینی ہو اور امیڈی کارٹ کا ٹیسٹ دے کے آپ نے اپنے نشن سکیور کرنا ہو تو یہ ہمارہ پاس تھوڑا سا پروسیزر فلوی ہے کہ آپ لوگوں نے کس تارا سے اپنا میککل یونیورٹسٹی میں FSC pre-medical رکھنے کے بعد اپنے نشن سکیور کرنا ہے SU SicijTO ając پات کرتے ہم FSC Pre-Engineering کے related FSC Pre-Engineering کا بھی وہ ہی سام پروسیزر ہے آپ لوگوں نے FSC Pre-Engineering گیا FSC Pre-Engineering کا 目رت جو ہوتا ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کالجز میں میں گورنمنٹ سیکٹر کالجز کی بات کرنی ہوں پرائیوٹ میں تو کم مارکس کے سٹڈنٹس بھی ڈگری جو ہوتی ہیں وہ اپنی فیلٹ سیکٹ کر لیتے ہیں ایف ایسی پری انجنرنگ میں آپ نے تبھی ایڈمیشن آپ کا گورنمنٹ سیکٹر کے کالجز میں آپ جائیں گے تو آپ کا مہاریٹ میکرین میں بہت اچھا ہونا چاہیئے اس کے بعد آپ لوگوں نے دو سار پری انجنر윙 کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو انجنر윙 یونیورسٹیز میں جانے کے لیے انجنر윙 کی ایک اچھی فیلڈ اور میریٹ ویلی فیلڈ لینے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا جی ایک 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 کٹ لیائر کرنا ہوگا تیسٹ ایک 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 تشاہ روائی جاتا ہے گارمند کی طرف سے پروپر ڈرم سین کشول کے باست سього پہ آپ لوگوں سے ایک��عerada ع affectして scripts اور اس لہن میں صورت میں آپ لوگوں کو م وبتر工 نےες پہلے کے لیلیے فرائےوں نے ابہ لوگوں کو ایک رابط پر ایک انجیصرین اچھی universی وجہநگares اس معلوم نہیں فیضا لیکن انجینرین یونیورسٹی میں اچھی مس Sawive میں انجیصرین ایک اچھیاً جو ایک اچھے مرض الر番ور پہلے میں اچھے اجیص رعمل السیاں ایک کہ ایسے انجیصرین SAMEDے پہلے میں ت commenچہ راکے ہیں آپ لوگوں کے پاس ہر لیول کا ایک question ہوتا ہے بہت difficult level ہوتا ہے ایک بالکل آپ کا lowest level کا question ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس آیا ہوتا ہے ایک middle level کا بھی آیا ہوتا ہے ایک اس طرح سے پیپر بہت اچھے طریقے سے design کیا ہوتا ہے کہ ایک normal every student اگر اس نے اچھے طریقے سے تیاری کی ہے تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے attempt کر سکتا ہے لیکن e-cat میں یہ نہیں کہوں گے کہ ہر student e-cat attempt کر سکتا ہے e-cat attempt جو ہے وہ وہی attempt کرے گا جس کے concepts بہت اچھے ہیں جو سے آپ ٹھٹا لگانے والے students ہیں وہ m-cat اور e-cat کا test clear نہیں کر سکتے e-cat میں کیونکہ میرا personal experience ہے e-cat وہی clear کرے گا جس کے concepts بہت strong ہیں physics کے, chemistry کے, maths کے طرح maths میں ہم لوگ جوتے ہیں formulas based ہوتے ہیں تو وہ cover up ہو جاتا ہے تو physics اور chemistry کے concepts آپ لوگوں کے اگر بہت strong ہیں تب ہی آپ لوگ e-cat کا جو test ہوتا ہے وہ clear کر سکتے ہو اور e-cat کے test کی preparation آپ لوگوں نے اپنی engineering کے start ہی میں ہی 11 کلس سے ہی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اپنی books میں سپیشلی سائنس سبزیکٹ سے related جتنی books ہوتی ہیں جو آپ لوگوں نے e-cat کے دوران بھی تیار کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگوں کو چاہیے اپنی important جزیں ساتھ ساہم mark کریں اپنی نوٹس کو سنبھال کے رکھیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس ایک دیوو مہینے میں جو آپ لوگوں نے e-cat کا test تیار کرنا ہے اس میں آپ لوگوں کو اسے پریبین کرنی پڑے تو یہ ہمارے پاس پروسیجر فلو ہو گیا فیسے پری انجینرین اور فیسے پری میڈیکل کا کہ اگر آپ دو سال میں یہ کرتے ہیں فیلڈز لیکھ کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو کس طرح سے پروسیجر آگے جائے گا آپ کی میڈیکل اور انجینرین انجینرین تک اب ہم کیونکہ انجینرین انجینرین میں امیشن سیکیور کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس میڈیکل اور پری انجینرین کے لئے سب سے اچھی اور بیسٹ یونیورسٹیز پاکستان میں کہاں کہاں پہ ہیں اور کسی چند ایک نام جو ہم آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں جو ہمیں انجینرین اور میڈیکل جو ہے وہ آفر تو چلے بات کرتے ہیں آپ کے پاس سکرین پر ایک ٹیبل شو ہو رہا ہے جو کمپائرزن دے رہے ہیں ہمارے پاس پری میڈیکل اور پری انجینرین کی یونیورسٹیز کا بات کتنے ہیں پری میڈیکل کی تو پری میڈیکل میں اگر آپ کا اٹمیشن فسی پری میڈیکل کے بعد جس یونیورسٹیز میں آپ کا میریٹ بنجے اور آپ کا اٹمیشن سیکیور ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کے پاس میڈیکل یونیورسٹیز میں آ جاتی ہے کنگ ایڈوئرن میڈیکل کالی جاتا ہے آپ کے پاس نمز نیشنل یونیورسٹی اور میڈیکل سائنسیز علامہ اکبار میڈیکل یونیورسٹیز پہ کبک میں ہمارے پاس خیبر میڈیکل یونیورسٹیز بہت اچھی اور بہت اسٹیابلش یونیورسٹیز اور شالہ مار میڈیکل یونیورسٹیز جو کے پریویٹ سیکٹر میں آتی ہے پہ ہمارے پاس پانچ بہت اچھی میڈیکل کیلئی یونیورسٹیز جس میں ایڈویر اور نامہ اکبار میڈیکل یونیورسٹیز بہت زیادہ پہ آتی ہے اس کے بعد اگر ہم شیفت کریں جی پر انجیرنگ کے بعد آپ لوگ کو جس اچھی انجیرنگ یونیورسٹیز میں آپ کو admission مل سکتا ہے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے top پہ آجاتی یونیورسٹی اف انجیرنگ سائنسی تکنالوجی چین کا ہمارے پاس مین کمپس لاہور میں ہے جی دور پہ وہاں پہ آپ لوگ کو admission مل سکتا ہے اگر آپ کا merit بہت اچھا بنجے اس کے بعد ہمارے پاس جی سی ہوتا ہے انجیرنگ میں جانے کے لیے اس کی ہی خواہش ہوگی اس کی انجیرنگ میں admission ہو جائے تو یہ ہمارے پاس ایک basic اور important universities اور مشہور اور top universities ہیں medical اور engineering کی اب ہم پہ میڈیکل پری میڈیکل اور پری انجیرنگ میں مین ڈیفرنس کیا آپ لوگ کے پاس سبجیک میں ایک سبجیک کا ڈیفرنس آتا ہے آپ لوگ نے باقی سبجیک پڑھ انجیرنگ دو آپ لوگ کو maths نہیں پڑھ اس کی پڑھ 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 چیزیں ہمارے لئے لئے سبجیک سبجیک میں وہ سبجیک پڑ Tribe پڑھ پڑ Mhm سبجیک سبجیس ب adult سبجیک بہت سبجیک م PK منا پڑا 어 کچھ ٹوڈینٹ ہمارے باؤ میرے اس طرح سے چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے اگر آپ کو اس لیونے مہنے میں بہت عالی لگا یہاں کچھ کہ میں آگے مہتر میں کچھ سکتا تو اپنا ماں اچھا بیا ہے اپنا اینٹرس پتا ہونا چاہیے آپ کو اپنا فوچر کے بارے میں بات آنا چاہیے کہ آپ اپنا چاہیے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اب آپ اس لیول پر آ چکے ہوں گے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو آگے کیا کرنا ہے پریمیڈیکل یا پری انجینری اور ہمیں میک ڈیفرنس ہاں سبجیکٹ ایک سبجیکٹ کا بہتا ہے پریمیڈیکل والے مائٹس نہیں پڑھتے اور پری انجیننگ والے بائو نہیں پڑھتے اس کی وجہہ ہمارے پاس مائٹس پڑھتے ہیں سبکہ باقی جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس سیم رہتے ہیں آج کا جو ایک انفرمیٹی ویڈیو آپ کے ساتھ کنکلوڈ کروں گی ہمارے پاس ہمیں کونسی فیلڈ وہ شخص دیرف یہ میں هو اللہ پس مارے پاس бرنی کے ساتھ کنئے انجینری نگوڈ Imperial آپ کو انجینری نگوڈ کریں مثلوں کو انجینری حافظگوڈ آپ کے ساتھ ہوں انجینری حاد 2 انجین Corn Hoang آپ kleine لیکن دوسروں سے دوسروں کے تجربے کے اوپر اپنی پیل کو select مت کریں کچھ آپ کو محفرہ دیں گے کہ میں نے پریمیڈیکل پڑھا مجھے بہت مشکل لگا ہے تم پریمیڈیکل نہیں پڑھو ایسے نہیں ہوتا ضرور ہی نہیں کہ کسی ایک سے پریمیڈیکل یا پری انجنگ نہیں ہو سکی تو آپ لوگوں سے بھی وہ نہیں ہو سکے گی ہر student کا mindset, ہر student کی compatibility ہر student کا جو competitive way ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے آپ لوگ اپنے اندر اپنے آپ کو explore کریں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سی field best ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے انجنگرینگ اور میڈیکل دونوں کے related information جو مجھ سے بتا تھی وہ میں نے آپ لوگوں سے share کی کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس کس طرح سے آپ کے پاس آگے procedure جاتا ہے اور یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری تھی کیونکہ matrical result آنے والا ہے اس کے بعد فوراں سے matrical result کے پاس آپ کے colleges کے admission start ہو جائیں گے لیکن کچھ votes میں ہمارے پاس result announce بھی ہو چکا ہے تو اس سے related video مجھے امید ہے آپ کی یہ کافی help کرے گی وہی fields check کریں اسی چیز کو adopt کریں جس میں آپ interested ہیں دوسروں کے experiences پہ دوسروں کی باتوں پہ اپنی field کا فیصلہ کبھی میں مت کیجئے آپ کی یہ دو سال آپ کا future decide کریں گے کہ آپ نے آ کے کس طرح میں move کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ انجنگرینگ پڑھ کے آپ نے انجنگرینگ ہی کرنی ہے اور میڈیکل پڑھ کے آپ نے ایمیدی بیس میں ہی جانا ہے آگے بھی ہمارے پاس بہت سارے fields آتی ہیں بہت زیادہ fields آتی ہیں جو انشاءاللہ بائی دہ ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے کہ اگر آپ لوگ نہیں کلیر کر سکتے اپنے ایمیدی کیٹ اور کیٹ کو یا آپ لوگ کا انمیشن نہیں ہوتا تو آپ لوگ آگے کون سی field select کر سکتے ہو وہ بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیکن فیلحال ہمارا آج جو concern تھا point of topic تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو pre-medical کرنا چاہیے جی نہیں اب آپ لوگ اس سے related to information آپ لوگ سے شیئر کی اپ لوگ information دیکھ کے آپ نے اہرہنگ کر سکتے ہو آپ نے آپ بارے میں سو سکتے ہو کہ آپ لوگ کیا کر نیکی آپ کو معافی شافر کر سکتے ہو اور آپ لوگ کیا کر سکتے ہو safe last پہ اپنے انٹرس سے کھجئے دوسروں کی experiences سے افرادہ سکتے ہو لیکن ان کے ایکسپیریئنس کو بیس بنا کے اپنی دیگری کے بارے میں سکتے ہو کہ وہ نہیں کر سکتا تو میں بھی نہیں کر سکتا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کو صرف اور صرف اپنے اوپر کانپیڈنس ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ لوگ ہر چیز میں ہر وی میں آپ لوگ اکسٹور کر سکتے ہیں اور کامیہ ہو سکتے ہیں لاشترین میری طرح سے اس تمام سٹورنٹس کو بیسٹ آف لگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب سٹورنٹس کے ریزلٹ جو ہے وہ بہت اچھائے گا اور تمام سٹورنٹس کی خواہشات کے مطابق ان کا اچھی جگہ اور اچھے خالجیز میں میریٹ پہ ایڈمیشن سکیور ہو جگہ لاشترین میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو